موسیقی ایڈوکیشن کی پولیسیز کے خلاف احتجاج کیا تھا ٹیچرز کمیونیٹی کی فیصلہ کی مزمت مطالبات کی منظوری تک احتجاجی تحریک جاری رکھنے کا اعلان موسیقی زیرالہ پنجاب سے فلاحی ادارے کی چھتیس طالبات پر مشتمل وفت کی ملاقات مریم نواز کا سپیشل طالبات سے اظہار شفقت طالبات نے مریم نواز کو چارٹر آف ڈیمان پیش کیا گرل سکولز میں حراسانی کے صدباب کے لیے کمیتیا بنانے کا اصولی فیصلہ صوبے کے سکولوں میں گرلز کا عالمی دن منانے پر اتفاق وزیرالہ کا طالبات کی خواہش پر ٹیب اور ای بائکس دینے کا اعلان بولی طلبہ کے لیے سکولشپ لاب ٹاک ای بائکس میں دیگر پروجیکٹس لا رہی ہیں صوبائی وزیر چودری شافے کی زیرے صدارت پنجاب سرمایہ کاری بورڈ کا اجلاس پنجاب سکل ڈیویلپمنٹ اتھارٹی اور پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایڈوکیشن کی کارکردگی پر تبادہ خیال چودری شافے بولے میاری فنی تعلیم کا فروغ میرازم ہے عالمی مارکٹ میں ہنرمند افرادی قوت کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے ٹیکنیکل ایڈوکیشن کے میار کو بہتر بنا رہے ہیں گزشتہ چھہ ماہ میں میاری فنی تعلیم کے فروغ کے لیے بے مثال اقدامات کیے گئے ہیں سیکرٹری بلدیات شکیل احمد میاں کی زیر صدارت پنجاب کے اکیس ازلہ کی ماسٹر پلاننگ پاری اجلاس متعلقہ ازلہ کے ڈیپری کمیشنرز اور میونسپل آفیسرز پلاننگ کی بزریا زوم لنگ شرکت سیکرٹری بلدیات کی پچیس اکتوبر تک تمام ازلہ کو سائٹ ڈیویلپمنٹ زون پلانز شیئر کرنے کے ہدایت بولے لینڈ یوز پلانز کی منظوری کامل مقررہ ٹائم لائن کے مطابق مکمل کیا جائے لینڈ یوز پلانز کی تیاری میں تمام سٹیک کھولڈرز کی تجاویز شامل کی جائیں پنجاب میں ڈینگی کے وار مزید ایک سو نو افراد مرس کے شکار راویل پنڈی سے چھانوے فیصلہ باسچ ہے لہور سے تین کیس ریپورٹ گجرہ والا سے دو نیا ویرلی اور ٹوبا ٹیکسنگ سے ایک ایک کیس ریپورٹ ایک ہفتہ میں 869 رمہ سال اب تک 2976 ڈینگی کے کیس ریپورٹ ہوئے باغوں کے شہر کا موسم خوشت حبس کی کیفیت ختم آج بھی بارش کا کوئی امکان نہیں درجہ حرارت 33 ڈگری سینڈگری تک جانے کا امکان ہوا آٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے لگی نمی کا تناسب 71 فیصد تک جا پہنچا آلودگی کے تبار سے لاہور دنیا میں چوتھے نمبر پر سموکی اور 64 ایک سو ستر سے تجاوز کر گئے ڈیپٹی کمیشنر شہر کو کلین رکھنے کے مشن پر گامزر سید موسیٰ رضا کا تحصیل صدر کے مختلف مقامات کا دورہ صفائی ستھرائی اور ڈینگی اقدامات کا جائزہ لیا بولے ایم سی ایل ایل ڈی اے اور پی ایچ اے شہر کی خوبصورتی بحال کرنے کے لیے عملی اقدامات اٹھائیں تمام افسران کام کو اولین ترجی دیں لاہور خود پارک پر صفائی کے انتظامات بہترین ہونے چاہیے شہر کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے پی ایچ اے سڑک کنارے اور اطراف میں پودے لگائیں کینگ ایڈورڈ میریکل یونیورسٹی میں لاہور یوت فیسٹیول کی تقریب وزیر صحت قواشہ سلمان عفی کی بطور مہمانے خصوصی شرکت بولے نوجوان ہمارا مستقبل ہیں اور انہوں نے قلق و پاکستان کی باگ دوڑ سنبھالنی ہے دعا ہے کہ ہمارے نوجوان پاکستان کے لیے عزت کا باعث بنیں ہائی کورٹ نے ممکنہ آئینی پیکج کو سرکاری طور پر شائع کروانے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا چیف جاسٹس آلیہ نیلم نے خاور ممتاز سمیں دیگر کی درخواست پر بطور اعتراض سماح کی لاہور ہائی کورٹ درخواست کے لیے متعلقہ فورم نہیں ہے درخواست گزار نے بیریسٹر ردہ حسین سمیں دیگر کی وساطت سے درخواست دائر کی درخواست میں آئینی پیکج کو وزارت قوانین کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کا حکم دینے کی استداء پی جائے کارکن سفراز احمد کی نظربندی ہائی کورٹ میں چالنج ڈیپٹی کمیشتر گجرامالا نے بغیر کسی ٹھوس وجہ کے بیٹے کی نظربندی کے احکامات جاری کے شہری کی نظربندی آئین کی دفعات کی خلاف ورزی ہے بیٹے سفراز کی نظربندی کو قل ادم قرار دیا جائے درخواست میں استداء جیلوں سے عدالتوں میں پیشی پر جانے والے اسیران کی سہولت کے لیے اقدمات جاری محکم داخلہ نے صبح بھر کے ڈیپٹی کمیشتر اس کو بخشی خانوں کی بہتری کے لیے مراسلہ لکھ دیا تمام از علام میں قائم بخشی خانوں کی حالت درست کرنے کا حکم ترجمان محکم داخلہ کے مطابق قیدیوں کو دوران پیشی عبدالپہر کا کھانا بھی ملے گا جیل ملازمین اور اسیران کی فلاہو بہبور پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے سی سی پیو کی جیرے صدارت مورڈن ٹاؤن اور کینڈویینز کی کارکردگی سے متعلق ہجراس پابلک سرویس ڈیلیوری سمیت پیشا ورانہ امور پر تباتہ خیال بلال صدی کمیانہ کی چینی بشندو کی فول پروف سیکیورٹی کے لیے بھرپور اقدمات کرنے کی ہدایات چوری اور سنیچنگ کی روک تھام کے لیے موصر اقدمات کی بھی ہدایات سی سی پیو بولے جرائم کی روک تھام کے لیے بریئرز لگوائے جائیں کرائم پاکٹس میں سی سی ٹی وی کیمرہ جات کی ورکن یقینی بنائی جائے چہر میں گران فروش بے لگام انتظامیاں کاغذی کاروائی تک محدود سبزی اور پھل کی قیمتوں میں خودساختہ اضافہ جاری پیاز ایک سو اسی ٹیماٹر ایک سو بیس لیسن چھے سو پچاس ادرک گیارہ سو روپے کلو میں پرو سب سمیرچ دو سو تیس لیمو ایک سو اسی ٹینڈے اور میتھی دو سو چالیس گوبی ایک سو اسی شلجم دو سو روپے فی کلو کیلہ ایک سو تیس روپے فی درجن سیف دو سو اسی پپیتہ تین سو اسی آلو بخارہ تین سو ساٹھ آم دو سو چالیس روپے کلو میں دستیاب